اگر تم یہ جانبوچ کرتی ہو تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آج بھی پرشاند کا پارا چڑھا ہوا تھا ان کٹو شبدوں میں اپنا گصہ اتارتے ہوئے گیلا تولیہ کرسی پر پھیکتے ہوئے پرشاند گصے سے لطا کی طرف دیکھنے لگا لطا کے لئے پرشاند کا یہ بے وجہ کا گصہ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ مہینے میں تین چار بار ایسے ہی لطا پر برس پڑھتا تھا پہلے لطا اس کا ویروت کیا کرتی پرشاند میں کوئی بدلاب نہیں دیکھا تو لطا نے خود کو ہی بدل لیا اب پرشاند کے کچھ بھی کہنے سے لطا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پرشاند کی ہر بات کو وہ چپ چاپ سر نیچے جھکائے سن لیتی تھی شادی کے پہلے پانچ سال تک لطا نے پوری کوشش کی تھی کہ پرشاند کو بدلا جائے لیکن پالتو کا گصہ کرنا اور بعد میں لطا کو بھلا برا کہنا یہ مانو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی کوئی بھی واد بھی واد ہوتا تو پرشاند سیدھا لطا کو بول دیتا اگر میں تمہیں اچھا نہیں لگتا تو کیوں نہیں چلی جاتی اپنے مائکے کیوں رہتی ہو میرے ساتھ اتنا سا کچھ ہونے کے باوجود لطا پرشاند کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی فکر تھی اور وہ جاتی بھی تو کہاں اپنے بوڑے ہو چکے ماباپ کو اس عمر میں وہ پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی سماج اور لوگ کیا کہیں گے یہ بھی تو اسے ہی دیکھنا تھا وہ اتنی پڑھی لکھی بھی تو نہیں تھی کی خود جا کر نوکری کر سکے اور اپنا اور اپنی بیٹی کا پالن پوشن کر سکے لطا کو اب اپنی فکر نہیں تھی اس کو فکر تھی تو بس اپنی شادی لائک ہو رہی بیٹی کی لطا نہیں چاہتی تھی کی پتی پتنی کے جھگڑے کی وجہ سے کابیا ڈسٹروب ہو کابیا کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی اس کے لیے اب شادی کے رشتے آنے لگے تھے کئی رشتوں کو کابیا ٹکرا جکی تھی دو تین مہینے بعد ایک اچھا رشتہ آیا رشتے داروں اور پہچان کے لوگوں نے بھی لڑکے کے بہت گنگان کیے تھے پرشانت ایک شام اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر اسے بتانے لگا کابیا بہت اچھا لڑکا ہے پڑھا لکھا ہے بڑا گھر ہے بہت اچھی نوکری ہے ایسے رشتے بار بار نہیں آتے بیٹا اس بار منہ مت کرنا کابیا اپنی پتا سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی شاید ڈرتی تھی یا شاید نفرت کرتی تھی لیکن آج وہ اپنی پوری ہمت کٹھا کر کے بولی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے پاپا میں نوکری کرنا چاہتی ہوں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے میں نے لڑکے سے بات کی وہ تمہیں کسی بات کے لیے نہیں روکے گا تم شادی کے بعد بھی نوکری کر سکتی ہو وہ تمہیں نوکری کے لیے پرمیشن دے دے گا میرا نوکری کرنا یا نہ کرنا اس کی پرمیشن پر کیوں ڈپینڈ رہے گا پاپا کابیا نے پوچھا میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی وہاں ایسے رشتے بار بار نہیں آتے اسے مت ٹکراؤ بہت خوش رہوگی تم وہاں پرشانت بولا پاپا کیا میں اتنی ہی خوش رہوں گی جتنی ممی اس گھر میں خوش ہے کابیا نے تنج کستے ہوئے کہا آج تمہاری زبان کوئی زیادہ نہیں چل رہی ہے پرشانت گسے سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا پاپا مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ شادی کے بعد اگر وہ لڑکا آپ کے جیسا نکلا تو میں کیا کروں گی مجھے آپ کے جیسا جیون ساتھی نہیں چاہیے جو بھی نہ پات کے مجھ پر ہمیشہ چلنا ہے مجھے کچھ بھی اپنی پسند کا لینا ہو تو دس بار سوچنا پڑے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے میری طبیعت کیسی بھی ہو اسے پرواہ نہ ہو روٹی تھوڑی سی موٹی بن جائے تو گھر سر پر اٹھا لے اس کی چیک بک نہ ملے تو بھی میرا ہی دوش نکالے اور ہر چھوٹی موٹی بات پر مجھے مائے کے جانے کے لیے کہے کعویہ نے اپنا دل کھالی کرتے ہوئے پاپا سے سب کہہ دیا پر شانت کا غصہ ساتھ میں آسمان پر تھا لیکن اس کے موہ سے ایک بھی شبد نہیں پھوٹ رہا تھا وہ کعویہ کی باتیں سن رہا تھا کعویہ اتنا ہی بول کر چپ نہیں ہوئی آج پہلی بار وہ اپنے پاپا کے سامنے اتنا کچھ بول رہی تھی پاپا آپ نے ماں کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی غلط بیوار کیا ہے آپ اپنے آفیس کا غصہ بینہ سوچے سمجھے ماں پر اتار دیتے ہیں کبھی اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ انہیں کیسا لگتا ہوگا آپ کی باتیں سن سن کر ماں نے اپنا سوابی مان کھو دیا پرشانت آج پہلی بار اپنے کیے برطاؤں کو محسوس کر پا رہا تھا وہ اتنا ہی بول پایا جو تمہارا من ہے وہ کرو میں تو اتنا برا ہوں نا کابیا نے پرشانت کا ہاتھ پکڑا اور بولی پاپا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کیا آپ چاہیں گے میرا پتی آپ کے جیسا ہو اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر کر دیجئے میرا رشتہ آج ہی اور اگر نہ ہے تو مجھے آت میں نربھر بننے دیجئے پرشانت کچھ بھی نہ بول پایا اور چپ چاپ وہاں سے باہر چلا گیا آج اسے لطا کے سامنے جانے میں شرم آ رہی تھی چلتے چلتے اس کی آنکھوں میں آسو بہ رہے تھے پرشانت نے آج سے اپنے آپ کو بدلنے کا نشہ کیا اگلے دن سے لطا نے اپنے پتی میں کافی بدلاؤ دیکھا وہ سوچنے لگی کہ جو ہمت کابیا نے دکھائی ہے وہ ہمت اگر میں نے پہلے دکھائی ہوتی تو شاید آج پرستیتی کچھ اور ہوتی اب کابیا پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرنے لگی تھی تین سال بعد اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور اس کی بدائی پر پرشانت بولا بیٹا تو ہمیشہ خوش رہے گی کیونکہ تیرا پتی تیرے باپ جیسا نہیں ہے پرشانت کی یہ بات سن کر لطا اور کابیا کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے دوستوں ہمارے سماج میں عورتوں کو بھلے ہی دیوی کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن وہ ستنترتہ نہیں دی جاتی جو انہیں دینی چاہیے انہیں بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ پرائیہ دھن ہے اسکول سے آنے میں دیر ہو جائے تو پٹائی ملتی ہے موبائل پر باتیں کرتے دکھ جائے یا کھڑکی سے جھاکتے ہوئے دکھ جائے تو شک کیا جاتا ہے ماں باپ کا گھر تمہارا نہیں ہے پتی کا گھر ہی تمہارا گھر ہے جیون بھر یہ باتیں بتا بتا کر انہیں سسرال بھیج دیا جاتا ہے اور کسی دن چھوٹے موٹے جھگڑے میں سسرال والوں سے انہیں سننا پڑتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو اور ماں کے چلی جاؤ اب آپ ہی بتاؤ دوستوں ایسی اسطریوں کا سچا گھر کون سا ہے آخر کار وہ کس گھر کو اپنا کہے